اسلام علیکم میری بینوں بھائیو دوستو اور بزرگو آج آپ کے لیے مزیدار سا چوکلیٹ کیک کی ریسپی لے گئے ہوں بہت ہی بہترین یمی سی ریسپی ہے تو اپنے ہند تک ہمارے ساتھ رہنے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کومنٹ اور شیئر کر دیا کیجئے تو بسم اللہ کرتے ہیں انگریڈینٹس میرے پاس ہیں پلین فلور ہے 1.5 کپ، کوکوہ پاودر ہے 1.5 کپ، ملک ہے 1.5 کپ، شوگر ہے 1.5 کپ، اگڈوٹ میں لیے ہیں وانیلا 1 تی سپون ہے، بیکنگ پاودر ہے 1.5 تی سپون، بیکنگ سوڈ ہے 1 تی سپون اور 1 تی سپون کافی ہے سب سے پہلے جو فرس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے 2 ایگز لینا ہے 2 ایگز کے جو وائٹ پارٹ ہے وہ ہم نے بیٹر کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور جو یوک ہے اس کو ہم نے نیکس ٹیپ کے لیے اس اپنے پاس کسی برتن میں سیو رکھ لینا ہے کیونکہ اس کو ہم نیکس ٹیپ میں یوز کریں گے تو اب جی بیٹر سے ہم نے جو وائٹ پارٹ ہے ایگ کا وہ ہم نے بیٹ کر لینا ہے اب اس میں میں نے شوگر ایڈ کر دی ہے اور اس کو بھی میں بیٹ کر لوں گا تو اب میں نے جب یہ چیزیں بیٹ ہو گئی ہیں تو اس میں جو یوک ہے وہ بھی میں ایڈ کر دوں گا جو ہم نے سیو رکھی تھی اب ان کو اچھے سے بیٹ کرنے ہے تو یہ چیزیں اچھے سے جب بیٹ ہو جائیں گی تو اس میں آپ نے آئل بھی ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھا سا مکسچر ریڈی ہو جائے مانشاللہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اچھا سا مکسچر ریڈی ہو گیا ہے یہ تو نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہمارا مکسچر ریڈی ہو جائے گا تو نیکس ٹیپ میں ہم نے میدہ کے اندر کوہ پاؤڈر اور بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور جو کوفی وغیرہ جو ایس پر انگریڈینٹس ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہم نے جو مکسچر ہمارا بنا تھا اس کے اندر ساتھ میں آپ نے بیٹر کوان رکھنا ہے تاکہ بیٹر چلتے رہے اور آہستہ آہستہ سے سپون کے ساتھ آپ نے اس میں یہ جو ہمارا بیکنگ پاؤڈر اور میدہ وغیرہ یہ آپ نے ایڈ کرتے رہنا ہے تو اب تھوڑا تھوڑا آپ نے اس میں ملک ایڈ کرتے جانے ہیں تاکہ اچھا سا بیٹر آپ کا ریڈی ہو جائے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں سارا جو ملک ہے وہ ایک ہی ساتھ نہیں ڈا رہا تھوڑا تھوڑا ڈا رہا ہوں تاکہ اس کا بیٹر جو ہے نا وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو پارشمنٹ پیپر کی اوپر ڈال دینا ہے پارشمنٹ پیپر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیک ہے وہ برطن کے ساتھ نہیں لگتا اور آپ کو نکالنے میں مشکل نہیں ہوتی تو مایکرو کے اوون میں نے پری ہیٹ کر دیا تھا آپ اس کو میں نے 30 سے 35 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے بیک کرنے کے بعد جی آپ نے اس کو تھنڈا کر دینا ہے تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے آپ اس کی کرنی ہے گارنش تو گارنش کیسے کرنی ہے آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں آپ کو آپ گارنش کے مختلف میتھڈز یوز کر سکتے ہیں تو جی میری الحمدللہ گارنش کمپلیٹ ہو چکی ہے تینکس فور وچنگ میری ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ تینکس تینکس موسیقی